ساری بات میں آئے ہیں عقل سے کہا ابھی میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بغیر یا تو عقل سے بات معلوم مانی جائے گی اور یا قرآن کی بات معلوم مانی جائے گی یا رسول کی بات معلوم مانی جائے گی علم و علمان وَلَا تَقْفُ مَا دَيْسَ لَكَبْهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفَوَادَ كُلَّ عُلَائِكَ كَانَ عَنُوا مَسْحُولَا کسی ایسی چیز کی پیروی نہ کرو جس کے لئے تمہار پاس علم دو ہے یا آپ کو اپنے حواز کے ذریعے سے علم حاصل ہوا ہے عقل سے حاصل ہوا ہے اور یا کریئے کہ وہی سے آسل ہے تو یہ ہے اصل میں کسی بھی انقلابی تحریک کے لئے جو پہلا نیوکلیس بنتا ہے وہ انٹلیکچولز کا ہوتا ہے پھر یہ کہ وہ چیز جو ہے عام لوگوں کے اندر بھی نیچے اترتی ہے اس کے بعد جو فائنل سٹیج ہوتی ہے اس میں تو آپ کو عوام کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا وہ وہاں انٹلیکچول اپیل نہیں چلے گی وہاں پھر ایموسن اپیل چلے گی لیکن وہ کب چلے گی جبکہ ایک مضبوط جماعت ایسی پیدا ہو چکی ہو کہ جو سمجھ کر آئی ہو علا وجل بصیرت مان رہی ہو چل رہی ہو اپنی دونوں آنکھیں کھول کر چل رہی ہو پھر ڈسپلنڈ ہو پھر جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کر بھی رہی ہو ایسی مضبوط جماعت ہوگی تو ایک عوامی جو ہے کوئی تحریک اٹھا کر اسے کنٹرول کر سکتی ہے اسے ایک ڈائریکشن کے اندر دکھ سکتی ہے ورنہ عوامی تحریک کو کوئی حیرت کر سکتا ہے عوامی تحریک خود بخود بھی دائیں بائیں کسی طرح بڑھ جائے گی جو اٹھا جذبات کے اندر تو پھر انسان جو ہے وہ پھر ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے پھر وہ حد اعتدال پر نہیں رہتا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے ریڑ کی ہڈی ہے انسان کے جسم میں وہ جب تک کھڑی ہے میرا پورا پوسٹر کھڑا ہے اگر اس میں سے کوئی ایک منکہ بیٹھ گیا تو کوب نکلائے گی انسان کے تو ریڑ کی ہڈی جو ہے وہ جماعت ہے انقلابی جماعت کیونکہ اسلامی انقلاب میں حضب اللہ جو ہم تنظیم اسلامی کے تحت کوشش کر رہے ہیں بنانے کی اور یہ کہ اس کے لیے انٹیلیکچول اپروچ کے لیے یہ سارا معاملہ ہے جو اسلام کے نشت ثانیوں سے شروع ہوا اور یہ سارا کام جو آپ ہو رہا ہے آپ سے